آپ نے ایک سال پہلے سلام قبول کیا اور حج کے جو فضیلتیں ہیں یا حج کے مناسق ہیں یہ بتائیں تاکہ وہ بھی حج پر جا سکیں حج کے فضائل سلسلے میں تو الحمدللہ اسی نشست میں بھی کافی باتیں آپ نے سنی ہیں مناسق کے سلسلے میں کیا ہے کہ اب وقت اتنا نہیں ہے کہ سارے مناسق کو بتفصیل بیان کیا جائے اجماری طور پر ذہن میں رکھیے گا استطاع جن پر ہے ان پر حج فرض ہو جاتا ہے اب یہاں سے جو حج کر رہے ہیں وہ حج کی تین قسموں میں سے عام طور پر حج تمتع کرتے ہیں یعنی میقات پر سے احرام بان کر جاتے ہیں عمرے کا احرام بان کر جاتے ہیں وہاں جا کر خانے کعبہ کا تواف کرتے ہیں مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز دا کرتے ہیں پھر صفا مربا کی سعی کرتے ہیں اس کے بعد سر کے بال مڑاتے ہیں احرام اتار دیتے ہیں اب بغیر احرام کے اپنا عام جو لباس ہوتا اسی لباس کو پہنے ہوئے رہتے ہیں جب آر تاریخ آتی ہے اور آج کل رشد زائد ہونے کی وجہ سے سات تاریخی کو رات میں پھر احرام باننے کے لئے کہا جاتا ہے اس کا احرام بان لیتے ہیں مینہ کو آپ کو لے جائے جاتا ہے مینہ میں پہنچتے ہیں آر تاریخ و مینہ میں رہتے ہیں پھر نو تاریخ و فجر مینہ میں ادا کرنے کے بعد عارفات کو لے جائے جاتا ہے دن بھر وہی رہتے ہیں پھر عشاء کے وقت میں مغرب عشاء دو نمازیں ملا کر پڑھتے ہیں رات میں وحیم پر ٹھہرتے ہیں قیام کرتے ہیں ستر کنکریوں کو چن لیتے ہیں صبح صادق کے وقت میں فضل کی ورین ساتوں میں پڑھ لیتے ہیں پھر دعاوں میں مصروف رہتے ہیں سورج تلو ہونے سے پہلے پھر منا کو نکلتے ہیں منا میں جانے کے بعد بڑے شیطان کو سات کنکریہ مارتے ہیں پھر اس دن قربانی کرتے ہیں سر کے بال مڑاتے ہیں اپنا لباس تبدیل کرتے ہیں غصر کرنے کے بعد پھر جا کر خانے کعبہ کا تواف کرتے ہیں پھر صفحہ مربع کی سعی کرتے ہیں پھر لوٹ کر منا میں آتے ہیں گیارہ اور بارہ تاریخ و ان دونوں تاریخوں میں ایک کے بعد دیگر چھوٹے منزلے اور بڑے ان تین شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکریہ ماری جاتی ہے پھر اگر بارہ کو سورج دوبنے تک ٹھہر جائیں تو تیرہ کو بھی ٹھہرتے ہیں پھر اسی طرح سے تینوں کو کنکریہ مارتے ہیں پھر مکہ مکرمہ میں آتے ہیں تواف میں اور دیگر عمروں میں اگر چاہے تو مشغول رہ سکتے ہیں نکلتے وقت واپسی کے موقع پر ایک تواف ودائی کرتے ہیں اس کے بعد پھر مدینہ منورہ رسول پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر لکے لے جاتے ہیں صلاة و سلام عرض کرتے ہیں آٹھ دن کا قیام ہوتا ہے چالیش نماز ادا کی جاتی ہے سادتوں سے برکتوں سے مالا مال ہو کر اپنے وطن کو لوٹتے ہیں سبحان